بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکس آ جائیں گے کیونکہ جو چیزیں میں نے آپ لوگ کو بتائی تھی ٹھیک ہے جو گیس پیپر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے تقریباً انہی میں سے یہ پورا پیپر آیا ہے پوری میت کی بک تقریباً آپ لوگ کو سولف کروائی گئی تھی اور اس کے باوجود بھی اگر آپ 75 مارکس نہ لاسکے یا اے پلس نہ لاسکے تو یہ آپ کے تھوڑا سا اس میں آپ کا ایشو ہوگا ہماری طرح سے پوری کوششتی کے تمام بچوں کے پورے مارکس آ جائیں تو آج جو میت کا پیپر ہوا ہے نائن کلاس کا اس کے ایم سی کیوز کا سولوشن آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ پیپر کو بھی ڈسکس کریں گے آئی تنگ کہ یہ پیپر بہت زیادہ آسان آیا ہے ٹھیک ہے جن بچوں نے پریکٹس کیوئی تھی ان کے لیے تو یہ واقعی بہت آسان تھا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بلنگ سے دیکھیں پہلی بلنگ میں آپ کو ریل پارٹ معلوم کرنا تھا تو ریل پارٹ معلوم کرنا بہت آسان تھا ٹو آئیوٹا سکوائر ہونا تھا ٹھیک ہے تو کیونکہ باہر بھی مائنس ہے تو آئیوٹا سکوائر مائنس ون کے برابر ہوتا ہے تو مائنس مائنس پلس ٹو ون سے ٹو ٹو آنسر آنا تھا next question ہے آپ کے پاس how many roots are there in equation in quadratic equation تو quadratic equation میں آپ کو معلوم ہے کہ دو roots ہوتے ہیں ٹھیک ہے next question تھا کہ midpoint formula کیا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 یہ آپ کا midpoint formula کھلاتا ہے ٹھیک ہے next question تھا آپ کا if log 10 x is equals to 2 then x equals to یہاں پر آپ کو 10 کا basically power 2 کرنی تھی تو 10 کی power 2 جو ہوتی ہے وہ 100 کے برابر ہوتی ہے how many acute angles are there in an acute angle triangle تو acute angle triangle میں total 3 جو ہے وہ triangle ہوتے ہیں ٹھیک ہے acute angle triangle میں 3 acute angles ہوتے ہیں ٹھیک ہے perpendicular from a vertex of a triangle to its opposite side is called وہ آپ کا altitude کلاتا ہے square root 7 is an example of یہ آپ کا monomial set ہے the solution set of the line x equals to 2 and x equals to 5 تو یہ 2 اور 5 آپ کے answer تھے x less than equals to 4 کا مطلب ہے کہ x جو ہے وہ 4 سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور x جو ہے وہ 4 کے برابر بھی ہو سکتا ہے option number c جو ہے وہ correct ہے اس کا LCM بتاؤں آپ کو معلوم ہے کہ LCM کس کے برابر ہوتا ہے LCM جو ہے وہ آپ کا t multiply by q upon hcf کے برابر ہوتا ہے if perpendicular distance between two lines is the same the lines are parallel to each other factors of a square plus 2a minus 24 are اس کو آپ solve کریں گے تو اس کے factor a minus 4 اور a plus 6 بنیں گے a cube minus 3ab a minus b minus b cube کس کا فرمولہ ہے a minus b کا whole cube کا a minus b کا whole cube کس کا برابر ہوتا ہے a cube minus b cube minus 3ab a minus b اس کے علاوہ یہ آپ کا next question ہے آپ کا square root y plus 4 plus z equal to 8 is یہ آپ کی کیا equation ہے یہ linear equation ہے the two coordinates axis intersect at an angle of 90 degrees ٹھیک ہے 5 plus square root 15 5 minus square root 15 is equal to n the solution set of minus y equals to zero اس کا solution دے آپ کو معلوم ہے کہ null set آئے گا if the sum of the measure of angle a and angle c of a program a b c d is 130 degree centigrade then angle b equals to کوئی بھی option نہیں ہے اس میں none of these یہاں پر یہ آپ کو تھوڑا شاید دندلہ نظر آ رہا ہوں لیکن آپ کو میں answer بتا دوں تو پہلے کا distributive ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ کیونکہ 3 جو ہے وہ 5 سے بھی multiply ہوگا اور 3 7 سے بھی تو یہ distributive property تھی x minus y x plus y x square plus y square تو یہ x4 minus y4 کے برابر ہوں گے اب آپ کو scf معلوم کرنا ہے تو scf کیا ہوتا ہے کہ وہ factor جو دونوں میں common ہو تو اس کا answer x square plus x y plus y square آئے گا ٹھیک ہے degree of polynomial سب سے اس پورے question میں جو سب سے highest power ہے وہ 4 ہے تو اس کی degree کتنی آئے گی 4 اچھا 3 کے power 5 is equals to 243 can be written in logarithic form as log 3 243 equals to 5 ٹھیک ہے یہ اس form میں لکھی جائے گی اس کے بعد midpoint of line segment joining a21 and b3,4 is تو آپ اس کا جب solution کریں گے تو آپ کا answer آئے گا 5 upon 2 اور 5 upon 2 ٹھیک ہے if x is a real number then absolute value of x is determined by تو یہ bar mode میں آپ کا x آئے گا ٹھیک ہے in a right angle triangle side opposite to right angle is called hypotenuse if each angle on the base of an isocellus triangle is 45 degree then the measure of the third angle is 90 degree the best sector of the angles of a triangle are concurrent the characteristics of log 8595 is 3 what should be added to 9 x square minus 12 xy to make it a perfect square تو 4 by square آپ ایٹ کریں گے تو یہ perfect square بن جائے گا تو friends یہ the complete mcqs جو میں نے آپ لوگ کو solution provide کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں short question answers کی طرف تو یہ short question answers آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا تو بہت زیادہ آسان آیا تھا آپ کا chapter number 1 میں سے تھا chapter 2 میں سے 2.2 جو آپ کی 5 6 ہے اس میں سے یہ لوگیتم کو ایک سوال آیا ہے اسی طریقے سے perfect square کس طریقے سے بناتے ہیں یہ بہت آسان سوال تھا یہ آیا ہے 5.3 سے given ہے آپ کو اس کے علاوہ find the value of 125 xq plus 5 تو یہ آپ کو chapter number 4 میں سے given ہے solution set آپ کو find out کرنا تھا بہت آسان تھا یہ chapter number 6 سے given ہے اسی طرح quadratic formula کے تحت آپ کو یہ solution set find out کرنا تھا chapter rate میں سے given ہے factor theorem تو یہ بھی آپ کو بہت آسان سوالات given تھے پھر two angles of a triangle are congruent in the side opposite to them are also congruent بہت آسان سوال ہے یہ theorem کا آپ کو solve کروایا میں نے اسی طریقے سے if two opposite side for quadrant later are congruent and parallel it's a parallelogram prove it یہ بھی آپ کو proof کروایا میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ بہت آسان تھا triangle کا construction کرنی تھی اور آپ کو دو sides given ہے اور ایک angle given ہے it's also very easy اور اس میں جو choice دی گئی تھی any point on the bisector of an angle is equidistant from our some prove it تو آئیے ہوپ کے فرنڈ یہ سوالات بہت آسان دیئے گئے آپ کو factorize تین سوال کرنے تھے پوری آپ کو factorization میں نے کروائی ہے اور یہ سارے سوالات زیادہ سے بہت بکسیں ہیں تو یہ بہت آسان ہے solution set graph کروانا تھا graph آپ کو معلوم ہے کہ پورے میں نے دس کے دس سوالات آپ solve کروائے تھے اور graph paper کے اوپر میں نے بعد میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس سے آپ لوگ کر سکتے تھے بہت آسان تھا simple اور آخر میں theorem تھا اور chapter number 16 میں سے ایک choice تھی so it's also very easy تو friends امید کرتا ہوں کہ آپ لوگا paper بہت اچھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے 75 میں سے 75 آپ لا سکتے ہیں بالکل آج کے paper میں کوئی مشکل نہیں تھا یہ اپنا paper اگر آپ نے پریکس کیوئی تھی ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ بغیر theorem اور geometry کے بھی پریکٹس کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ پورا paper جو گیس پیپر میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنا شیئر کے تب الحمدللہ اس میں سے پورا لگا ہے ٹھیک ہے mcqs بھی میں نے کل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی اور complete لگی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے دوستوں کا جو ہے ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب رکھے گا تاکہ اس طریقے کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ملتے ہیں فرینڈ نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ